اسلام علیکم میں ہوئی شہیاسین آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس نیو زیو کے بڑھتے ہیں آج کی خاص خبروں کی طرف اکارہ شہزاد علی کی ریپورٹ نگران سبائی وزیر اقاف مذہبی امور اسفر علی ناصر کا اکارہ اور انالہ خود میں مختلف مفت آٹا پوائنٹس کا دورہ سبائی وزیر نے مفت آٹا پوائنٹس پر شہرے کو دی جانے والے سہولیات کا جائزہ لیا اس موقع پر کمیشنر ساہیوال ڈیویجن شیب اقبال سید ڈیپٹی کمیشنر اکارہ ڈاکٹر محمد زشان حنیف ڈسٹر پولیس آفیسر کیپٹنٹ آئیڈ منصور امان سمیت متعلقہ فسران بھی ان کے ہمراہ تھے سبائی وزیر نے کا غزشتہ ماہ تک مہانہ ستائیس ارب روپے کی سبسیڈی دے کر پنجاب حکومت آٹے کا تھیلہ چیسوں پچاس روپے میں فراہم کر رہی تھی پنجاب حکومت نے آٹے پر سبسیڈی ختم کر کے غریبوں کو مفت آٹا فراہم کرنے کا پروگرام شروع کیا حکومت پنجاب اب غریب کو براہ راست ریلیف دے رہی ہے ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر محمد زشان حنیف نے بریفنگ دیتے ہیں بتائے کہ زلہ کے تینوں تحصیلوں کے مفت آٹا فراہمی پوائنٹس پر مردوں اور تر بزرگوں کو آٹے کی فراہمی کے لیے الگ الگ انتظامات کیے گئے ہیں اس موقع پر ڈسٹر پولیس آفیسر کیپٹرن ڈائیڈ منصور امان نے مفت آٹا فراہمی پوائنٹس کی سیکیورٹی کے لیے کیے گئے انتظامات سے متعلق پتایا حق نواز بیرو چیف مان سرشنگیائی رمضان باری کے مقدس مہینے میں جسم فروشی کے مقروض دھندے ملوث تین خواتین دو مرد مالک مکان گرفتار تھانا سیٹی میں مقدمہ درش کر لے گئے اہلیان محلہ مفت آباد نے تھانا سیٹی پولیس کو انفرمیشن دی کہ محلے میں کرائے کہ ایک گھر میں رمضان باری کے مقدس مہینے میں جسم فروشی کا مقروض دھندہ جاری ہے اطلاع پر فوری کاروائی کرتے ہو سیٹی پولیس نے لیڈیز پولیس کے ہمراہ کاروائی کرتے ہو جسم فروشی میں ملوث افراد تو گرفتار کر لیا ریپورٹ محمد شمون نظیر فائزر کمپنی کی شگر کنٹرول کرنے کی ریسرچ کردہ ویکسین نے شگر کے مریضوں کے چہروں پر مسکلا ہٹے بھی کھیڑتی فائزر کمپنی نے اپنے ریسرچ ویکسین امریکہ میں مطارب کروا دی ہے تو شگر کے مریض انسولین پر ہیں وہ ایک باری ویکسین لگوائیں گے تو تین سال تک شگر کنٹرول رہے گی اور تین ویکسین کا ڈوز لگانے کے بعد تحیات شگر کنٹرول رہے گی اور جو شگر کے مریض گولیوں پر ہیں انہیں صرف ایک سنگل ڈوز لگانے سے ان کی شگر تحیات کنٹرول رہے گی جی بالکل فائزر کمپنی کی شگر کنٹرول کرنے کی ریسرچ کردہ ویکسین نے شگر کے مریضوں کے چہروں پر مسکلا ہٹے بھی کھیڑ دی جی بالکل فائزر کمپنی نے اپنی ریسرچ ویکسین امریکہ میں مطارب کروا دی ہے جو شگر کے مریض انسولین پر ہے وہ ایک بار یہ ویکسین لگوائیں گے تو تین سال تک شگر کنٹرول رہے گی اور تین ویکسین کا ڈوز لگانے کے بعد تحیات شگر کنٹرول رہے گی اور جو شگر کے مریض گولیوں پر ہیں انہیں صرف ایک سنگل ڈوز لگانے سے ان کی شگر تحیات کنٹرول رہے گی مانسر عبرارہ میں سیٹری ریپورٹر مولانا محمد مرزا خان کی رہلت سے پیدا ہونے والا خالہ صدیوباد میں پور نہیں ہوگا مولانا کے دینی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گے مولانا نواز قادری اور مولانا حق نواز چشنی سے اظہار تازیت کرتا ہوں مفتی نائی ترحمان ہزاروی تفصیل کے امتابق پاکستان سنی تحریک ہزارے ڈیویشن علمہ بورٹ کے سادر اور مجلس علمہ نظامی ہزارہ بیل کی جینل سیکیٹری مفتی نائی ترحمان ہزاروی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مولانا مرزا خان مرہوم کی رہلت سے پیدا ہونے والا خالہ کبھی پور نہیں ہوگا مولانا مرہوم اہل سنت کی توانہ آواز تھے ہزارے ڈیویشن کے لوگ ایک مصنعت اور عظیم علمی شخصیت سے بظاہر محروم ہو گئے مفتی صاحب کا مزید کہنا تھا کہ مولانا مرزا خان کی ناگہانے افعاد پر دکھ اور افسوس کے اظہار کرتے ہیں مرہوم کے صاحب زادگان مولانا نواز قادری مولانا حق نواز ششتی اور لوہیکین سے اظہار تازیت کرتا ہوں مفتی صاحب کا کہنا تھا علا کریم مرہوم کی دینی خدمات قبول فرما کر انہیں اپنے جبار رحمت میں جگہ عطا فرمائے لوہیکین کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین اکار شہزاد علی کی ریپورٹ حق بزار فوارت چوکے قریب بجلے کھمبے پر میٹر کی تاروں میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی ریسکیو ٹیموں نے بروقت کاروائی کر کے آگ پر کابو پا کر بڑے نقصان سے بزار کو محفوظ کیا اطلاع معلومات کی مطابق آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی اطلاع ملنے پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی فائر ویہیکر اور ایمبولنس فور ہی جائے حاصل پر پہنچ گئی ریسکیو ٹیموں نے ڈرائی کیمیکل پاورڈر والے آگ بجھانے والے سلنڈر کی مدد سے بجلے کی تاروں کی آگ پر کابو پایا جبکہ ترپار اور دیگر اشیاء میں لگنے والی آگ پر پانی کی مدد سے آگ پر کابو پا لیا موقع پر موجود افراد کی جانب سے بزار کو بڑی تباہی سے بچانے پر ریسکیو کا خصوص شکریہ ادا کیا گیا ریسکیو ذرائع منڈی بہاودین چیف سیکیٹری پنجاب زہد اکتر زمان کا منڈی بہاودین کا دورہ مفت آٹا فراہمی کے مراقص کا معینہ کیا آٹا مراقص پر انتظامات کا جائے ذریعہ لوگوں سے مفت آٹی کی فراہمی بارے استفسار کیا منڈی بہاودین سے ہمارے بیورو چیف محمد زہیر خان کی امطابق چیف سیکیٹری پنجاب زہد اکتر زمان نے سیکیٹری سوشل ویلفیر اینڈ بیتل مال زہور حسین انہوں نے آٹا مراقص پر انتظامات کا جائے ذریعہ لوگوں سے مفت آٹی کی فراہمی بارے استفسار کیا جس میں انہوں نے اتمنان کے اظہار کی اس موٹ پینٹ کا کہنا تھا کہ مفت آٹی کی فراہمی وزیراعظم پاکستان وزیراعہ پنجاب کا بڑا اقدام ہے حکومت مفت آٹی کی فراہمی کے لیے ارب روپے کی سبسیڈی دے رہی ہے انہوں نے افصران کو ہدایت کی کہ ٹریکنگ پوائنٹس پر آٹا تقسیم کرنے والے افراد کی تعداد بڑھائی جائیں اور آٹا فراہمی مراقص پر شہری کوئی ذت احترام کے ساتھ آٹا فراہم کیا جائے آٹے کے میار اور وزن پر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے انہوں نے وابن ناس سے اپیل کی کہ مف آٹا ڈسٹریبیوشن سینٹر پر انتظامی سے تعاون کریں تاکہ رشت پیدا نہ اور تمام افراد کو بروقت آٹا مہیا کیا جا سکیں بعد ازا چیف سیکرٹی زاہد افتر زمان نے منڈی بہاو دین تا سرائے آرنگ گرد سے ایک تک روڈ کا بھی معاینہ کیا انہوں نے حلائے کی کہ ترکیات اسکیموں کو ٹائم فریم کے اندر مکمل کیا جائے کام کی پولٹی اور افتار کو مزید بہتر کیا جائے